بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہلے خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آج بروز جمعہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کی اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا ہے اور عمران خان یہ کیس ہار گئے ہیں لیکن اس سب کے اندر جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہار کر جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں تو حقیقی معلومے کون جیتا ہے کون ہارا ہے نائب ترامیم سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کی جانب سے بحال کر دی گئی ہیں یہ بہت بڑی اپ ڈیٹس ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اس کیس کا اب عمران خان کے حق میں کیا اثر ہوگا یہ ڈیٹیلز اس سے بھی زیادہ اہم ہیں کیونکہ اخلاقی طور پہ تو عمران خان فتح یاب ہوا ہے اور جس طرح سے میں کل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ کیس عمران خان ہار جاتا ہے تو یہ واحد کیس ہوگا عمران خان کے ہارنے پر قوم خوش ہوگی کیونکہ اب بازابطہ طور پر عمران خان کی سٹراتیجی کام کر گئی ہے اور عمران خان اخلاقی طور پہ جیتے ہیں اور نائب ترامیم کل ادم اگر ہو جاتی تو عمران خان کو ذاتی طور پہ نقصان ہوتا لیکن اس طریقے سے این آر او ٹو ختم ہو جاتا اس وقت جو اپ ڈیٹس ہیں تازہ ترین سپریم کورٹ آف پاکستان سے براہ راست وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کیس کا بیک ڈراؤپ جو ہے وہ سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اہم ترین اپ ڈیٹس ہیں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان سے جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالاخر فیصلہ سنا دیا ہے نائب ترامیم کل ادم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلیں ان پر ڈھائی مہینے سے یہ فیصلہ محفوظ تھا بریکنگ نیوز آ چکی ہے ڈھائی مہینے سے یہ فیصلہ محفوظ تھا یہ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب دبا کے بیٹھے تھے عمران خان نے پرسوں یہ بات کہی کہ قاضی فائز عیسیٰ نائب ترامیم والے کیس کا فیصلہ اس لیے دبا کر بیٹھا ہے تاکہ میرے خلاف ایک مرتبہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس کا فیصلہ ہو جائے پھر قاضی یہ فیصلہ سنائے گا قاضی فائز عیسیٰ پر عمران خان کا پریشر کام کر گیا عمران خان کی سٹراتیجی کام کر گئی اور کل رات ہمیں یہ پتا چلا کہ آج بروز جمعہ چھ ستمبر دو ہزار چوبیس اس کیس کا محفوظ شدہ فیصلہ سنایا جائے گا اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ فیصلہ آ چکا ہے اور جس طرح پہلے بھی بتایا کہ قاضی صاحب ہو جائے حکومت ہو جائے نظام ہو جائے مقدرہ ہو جائے اس کیس میں کپتان نے ایسا گھیرا ایسا گھیرا کہ نظام کے لیے آگے کواں اور پیچھے کھائی تھی اس کیس میں یعنی کہ اگر یہ کیس کپتان جیت جاتا تو آل شریف کا این آر او ٹو جو ہے وہ ختم ہو جاتا اور اب جب کپتان یہ کیس ہار چکا ہے تو اس کا فائدہ نیب کے کیسز میں عمران خان کو بھی ہوگا یہ بہت بڑی اپ ڈیٹس اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے سپریم کورٹ نے حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل منظور کرتے ہوئے نیب ترامیم بحال کر دی ہیں آل شریف کی طرف سے اور یہ جو ایک حکمران طولہ ہے اشرافیہ اس میں زرداری اور شریف خاندان شامل ہے ان کی طرف سے خود کو دیا گیا این آر او ٹو پاکستان کی سپریم کورٹ نے بحال کر دیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے نیب ترامیم کیس کا فیصلہ پانچ صفر سے سناتے ہوئے نیب ترامیم بحال کر دی ہیں سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کا لعدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر محفوظ شدہ فیصلہ سنایا قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے نیب ترامیم کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئے امران خان ثابت نہیں کر سکے کہ نیب ترامیم غیر آئینی ہے یاد رہے کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطا بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے نیب ترامیم کو امران خان کی اپیل پر قلدم قرار دیا تھا اور یہ قانون لاغو بھی ہو گیا تھا بعد ازا نیب ترامیم قلدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیلیں دائر کی گئیں جس پر قاضی فائزیسا کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا چیف جسٹس قاضی فائزیسا جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندوخیل جسٹس اطر من اللہ اور جسٹس حسن عزر رزوی پر مشتمل پانچ رکنی لارجر بینچ نے پانچ سماتوں کے بعد نیب ترامیم قلدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا یہ بہت بڑی اپنیٹ ہے کیونکہ میں آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات متدد مرتبہ رکھ چکا ہوں کہ یہ کیس ظاہری طور پر عمران خان جو ہے اگر وہ جیتتا ہے اور اگر عمران خان کی اپیلیں منظور ہو جاتی ہیں اگر عمران خان کا موقف جیت جاتا ہے کیونکہ جسٹس اطر من اللہ نے اس کیس کی سمات کے دوران عمران خان صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ خان صاحب آپ نیب ترامیم کے خلاف کیوں ہیں کیونکہ جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس وقت تو آپ جیل میں ہیں اور اگر یہ نیب ترامیم جو ہیں بحال ہو جاتی ہیں حکومت کی اپیلیں منظور ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا شورٹ ٹم فائدہ ہوگا عمران خان نے کہا میرے فائدے کو چھوڑے ملک کو نقصان ہوگا میں اپنے ڈیڑ پاؤ گوشت کے لیے پورا اونٹ جو ہے وہ زبا نہیں کر سکتا آل شریف اور زرداری جو کمپنی ہے اس کی کرپشن اور ان کے کیسز کا معاف ہونا کیونکہ میں آپ کے سامنے اس کیس کا جو بیکڈرپ رکھ دوں وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں جو پی ڈی ایم کا پہلا دور حکومت تھا اس میں حکومت نے نیب ترامیم منظور کی تھی نیب قوانین کے سیکشن 2, 4, 5, 6 14, 15, 21, 23 25 اور 26 میں ترامیم کی گئی تھی نیب ترامیم کے خلاف عمران خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی اور اس سب کے اندر 5 ستمبر 2023 کو فیصلہ جسٹس عمر اطاب اندیال نے محفوظ کیا تھا 15 ستمبر 2023 کو عمران خان صاحب کی درخواست پر محفوظ فیصلہ دس دن تک محفوظ رہنے کے بعد سنا دیا گیا اور نیب ترامیم قلعدم قرار دے دی گئی تھی سپریم کورٹ نے نیب کی ترامیم جو ہوئی تھی ان میں سے دس میں سے نو ترامیم کو قلعدم قرار دیا تھا عدالت عزمہ کے فیصلے پر وفاقی اور سبائی حکومتوں نے سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کر دیں ظاہری بات ہے نیب بھی ایک پیج پہ تھا وفاقی حکومت بھی ایک پیج پہ تھی اور سبائی حکومت بھی عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے نیب ترامیم کیس میں جب یہ نیا بینچ بنا قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں انٹرا کورٹ اپیلوں پر تو بانی پی ٹی آئی عمران خان نے نیب ترامیم کیس میں دائر اپیلوں پر ذاتی حصیت میں دلائل دینے کی درخواست کی تھی سپریم کورٹ نے دس مئی کو انٹرا کورٹ اپیلیں سمات کے لیے مقرر کرتے ہوئے پانچ رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا تھا پانچ رکنی لارجر بینچ نے عمران خان کی بزریہ ویڈیو لنک حاضری جو ہے اس کی اجازت بھی دی تھی لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قاضی فائزیسہ جو ہے ان کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے چھے جون کو فیصلہ محفوظ کیا جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندخیل جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس حسن ازر رزوی بینچ میں شامل ہیں جسٹس اتر من اللہ کا اضافی نوٹ بھی آیا ہے اب اس فیصلے کے اندر جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس وقت تازہ ترین اپنیٹش یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل منظور کرتے ہوئے نیب ترامیم بحال کر دی ہیں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے نیب ترامیم کیس کا فیصلہ پانچ سفر سے سناتے ہوئے نیب ترامیم بحال کر دی ہیں جسٹس اتر من اللہ نے حکومتی اپیلیں مسترد کر کے انہیں ناقابل سمات قرار دیتے ہوئے پرائیوٹ اپیلیں منظور کی ہیں لیکن اوورال جو ایک نیب ترامیم کا معاملہ ہے انہیں بحال کر دیا ہے پارلیمنٹ کی قانون سازی کو مقدم رکھا ہے سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کا لدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا قاضی فائزیسہ نے نیب ترامیم کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئے عمران خان ثابت نہیں کر سکے کہ نیب ترامیم غیر آئینی ہے اور اس سب کے اندر یہ ایک بہت بڑی فتح ویسے تو اس ٹولے کے لیے حکومت کے لیے ہے لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دونوں صورتوں میں آگے کواں پیچھے کھائی ہے یہ کیس عمران خان ہار گیا ہے اخلاقی طور پہ جیت گیا ہے اس حمام میں سب ننگے کے مصداق پاکستان میں مک مکا کی سیاست ہوتی تھی کپتان نے اس مک مکا کی سیاست کو اڑا کے رکھ دیا کپتان نے اس مک مکا کی سیاست کو ختم کر دیا کپتان نے اس مک مکا کی سیاست کا تیا پانچہ کر دیا اور کپتان نے کہا کہ میں اینا رو نہیں لوں گا مجھے نقصان ہوتا ہے میرے خلاف جالی کیس میں بھی مجھے نقصان ہوتا ہے نا میں جالی کیس سے بھی نہیں نکلتا لیکن ان کے خلاف جنون کیس نہیں ختم ہونا چاہیے اور قاضی فائز عیسیٰ نے نیب ترامین کیس میں بہت سی بارداتیں ڈالنی آپ کو یاد ہوگا اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ دھائی مہینے سے یہ فیصلہ محفوظ کیوں ہے اب جو امپورٹنٹ ترین ڈیولپمنٹ ہے ناظرین اکرام قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے انہوں نے مجبوراً عمران خان کو اس کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی بات تو کی تھی لیکن لائف سٹریمنگ جو ہے وہ اس کیس کی روک کر سرنڈر کیا تھا اور نیب ترامین کیس کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اس کی ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کی پیشی کو اگر لائف سٹریم کیا تو یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی تھی لیکن اس سب کے اندر یہ ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے چھے جون سے محفوظ کیا گیا فیصلہ ڈھائی پونے تین مہینے کے بعد سنا دیا گیا ہے نیب ترامین جو ہے ان کے بعد جو معاملہ ہوا تھا آپ یہاں سے سمجھ جائیے گا آپ کو چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا کہ نیب ترامین کیوں اتنی امپورٹنٹ تھی اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے جو یہ عمران خان کی اپیل پر جسٹس عمرتہ بندیال نے فیصلہ دیا تھا اس میں سیاستدانوں کے تمام مقدمات انہوں نے بحال کرتے ہوئے کہا کہ تمام کیسز نیب عدالتوں اور اعتصاب عدالتوں میں دوبارہ مقرر کیے جائیں اور اس کے بعد بہت سے سیاستدانوں کے خلاب بند کیے گئے کیسز دوبارہ بحال ہوئے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بڑے بڑے سیاستدان سابق وزرائی آزم سابق صدور زہدہ صدر آصف علی زرداری نواز شریف شہباز شریف یوسف رضا گلانی راجہ پرویز اشرف شاہد خاقان اباسی ان سب کے کیسز بحال ہو گئے تھے یہ عمران خان صاحب جو ہیں اب ان کے خلاف آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کا اپنا کیس بھی کیونکہ میں نے آپ کو کل بھی یہ کہا تھا کہ اگر عمران خان کے حق میں یہ فیصلہ دیتے ہیں تو عمران خان کی ذات کو اس کا نقصان ہوگا لیکن آل شریف کا این آر او کینسل ہو جائے گا قاضی فائز عیسی صاحب کے ہوتے آل شریف کا این آر او کس طرح سے کینسل ہو سکتا ہے یہ بھی ایک اہم سوال ہے لیکن اس سب کے اندر جو امپورٹن ترین اپنیٹس ہیں جو اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں لائیو اپنیٹس ہیں اور اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کے حالات آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیئے وہاں سے اب جو فیصلہ آیا ہے وہ ظاہری طور پر عمران خان کے خلاف ہے عمران خان کے خلاف جو فیصلہ ہے اس کے باوجود اس فیصلے کے باوجود جو عمران خان صاحب کے خلاف ہے عمران خان صاحب کو اس فیصلے کا اب فائدہ ہونے جا رہا ہے اور یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ گیم چینجر ڈیولپمنٹ کی حیثیت رکھتی ہے یہ پورے کا پورا معاملہ پورے کی پوری گیم کو چینج کر سکتی ہے اور اسی لیے آج دونوں صورتوں میں کپتان کی وکٹری تھی اور اب ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس اس کا فیصلہ امپیکٹ ہوگا اس کے ساتھ ہی ساتھ اب اس سب کے اندر جو عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف تو شاہ خانہ ٹو کیس ہے اس میں بھی کچھ چالنجز جو ہیں وہ درپیش ہوں گے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ رہی گبان پاکستان زندہ باد